اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے آپ سب ہائی ہوپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و آمان میں رکھے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج کل کچھ خاص نہیں چل رہا بس ہر طرف ایک ہی ہے مطلب سیم سیچویشن ہے ہر کسی کی اور ہم لوگ تو جیسے دیسے کر کے مطلب گھر پہ اپنا ٹائم سپنٹ کر لیتے ہیں لیکن جو مردز رات ہیں ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹائم سپنٹ کرنا تو یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کریں اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہت بہت زیادہ استغفراللہ پڑیں اور یہ ہے کہ آپ گھر پہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں دادہ سے زیادہ جو ہے پور پیپل کی ہیلپ کریں جو آپ کے اراؤنڈ آپ کو کوئی بھی نظر آتا ہے ایسا تو اس کی ضرور ہیلپ کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمیں بہت آگے تک لے جاتی ہیں اور بس یہ کہنا چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ابھی میں یہ بنا رہی ہوں جی چکن بروسٹ ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں نے اپنی لائف میں جو بنانا سیکھا تھا وہ ہے جی روٹی روٹی بنانا میں نے سیکھا تھا مجھے بہت ساتھ شوک تھا اور میری کزن تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی میں مجھے بڑا کریز ہوتا تھا ہر کسی کو دیکھنے کا کہ اس کی روٹی کس طرح کی ہوتی ہے یہ کیسے بناتی ہے میں مطلب بدھ گور سے دیکھتی تھی اور تب وہ مجھے کہتی تھی وہ میر سے بڑی تھی تو تب وہ مجھے کہتی تھی کہ جب تمہارا ٹائم آئے گا جب تمہیں ڈیلی پکانا پڑیں گی تب تمہیں یہ تھوڑا لگے گا کہ یہ میں نہیں کر سکتی یہ وہ لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں نے یہ بروسٹ ہے یہ میرا ہے روٹی کے بعد جو میں نے سیکھا بنانا وہ ہے جی بروسٹ اور بروسٹ میں بہت سے طریقوں سے بناتی ہوں اور بہت بہت اچھا بناتی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ رسے پہ شیئر کرتی ہوں اور آپ بھی انجائے کریں گے اور تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا جیسے کہ اس کی مرینیشن میں میں نے کیا کیا ایڈ کیا میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتی ہوں کہ پہلے تھوڑا سا منہ دہی اس میں لیا اور میں تھوڑا سا میں نے تکہ مسالہ ایڈ کیا اور تھوڑا سا سولٹ چنجر گارلک پیسٹ میں میں نے تھوڑا سا چلی جو ہیں گرین چلی وہ بھی ایڈ کر لی تھی وہ ویسے میں نے کبھی کی ہی نہیں ہے لیکن وہ بھی کر لی تھی ایک اہمی تھوڑا سا فلیور کے لیے اور ایڈ کیا تھا سوڑ سوڑ کیا تھا ایڈ ٹھیک ہے وہ چلی جو ہیں وہ ایڈ کی تھی صحیح ہے بس یہ ایڈ کیا اس کو مرینیٹ کر کے نہ تقریبا تقریبا تین تین گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں اس کو کور کر کے روم ٹیمپریچر پہ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے روم ٹیمپریچر پہ رکھا تھا کیونکہ ابھی تک جو ہے ویدر وہ بلکل یہاں پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سردی ہی ہے بارش ہے کچھ دن کے بعد یہاں پہ بارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ نے لینے ہیں انڈے آپ کوانٹیٹی دیکھ لیں جتنا آپ کا چکن ہو یہ ویسے آپ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو اچھی لگے گی ٹھیک ہے اور ایگ میں میں نے جی تھوڑا سا ڈالا ہے دودھ ملک ایڈ کیا ہے صحیح اس کو بیٹ کر لیں اچھی طرح سے اور اس میں آپ اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں مطلب تو میں نے اس میں ڈالا تھا سالٹ اور ایگن جو حبز ہوتی ہیں وہ میں نے پیس لیا ہوا ہے پاودر ٹائپ میں تو میں نے ایڈ کیا تھا اور ریڈ چیلی جو ہوتی ہیں وہ ایڈ کی تھی بس مطلب اس کی لک اچھی کرنے کے لیے بس صحیح ہے برنا آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اونلی سالٹ ڈال کے بس ٹھیک ہے اور اس سے ایگ یہ جو ایگ میں میں نے تھوڑا سا وہ ڈالا ہے نا ملک اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فلفی ٹائپ یہ مطلب ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ ٹوست وغیرہ پر لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ کتنا مزے کا لگتا ہے اور جو فرنچ ٹوست ہوتے ہیں صحیح اور اس میں بھی ڈالنے کے بعد یہ ہے کہ آپ چکن کو اس میں ڈپ کر کے تو جو میں آپ کو بتاؤں گی جو تھرڈ سٹیپ ہے جب ہم کریں گے جب ہم اس کو اس میں لگائیں گے مطلب یہ جو میں نے بنایا یہ ایگ والا بیٹر جب اس کو ڈپ کر تو بنائیں گے تو اس سے یہ ہو گا کہ بہت کرسپی سا بنے گا مطلب جو اب یہ تھرڈ سٹیپ ہے یہ ہے جی میدہ ہے میدہ جو ہے وہ ہم لوگ بلکل سمپل نہیں اس پر لگا سکتے ٹھیک ہے یہ تو اگر چکن پر اس کو ایسے لگائیں گے تو یہ بہت اکڑ جائے گا چکن سخت سا ہو جائے گا اور اگ لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نرم رہتا ہے ویسے بھی اندر تک گل جاتا ہے چکن کچھا نہیں رہتا ٹھیک ہے اور یہ میری ریسپی آپ کو تھوڑی سی KFC سٹائل بھی نظر آئے گی مطلب بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور ایک اور میں طریقے سے بناتی ہوں وہ ہے کنور کا مسالہ جو ریڈی میٹ پیک ہوتا ہے اس کا بہت اچھا بنتا ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی ریسپی ہے اور یہ میں لیا تھا پلین فلور ٹھیک ہے اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ پھر اوپر جو پارٹ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب جوسی بھی ہونا چاہیے اور اگر اس میں سالٹ نہ ہو تو پھر ایسے مزے کا نہیں لگتا اور آپ نے کٹس لگا لینے اچھی طرح سے جو آپ کو تھوڑے سے پیسز بڑے لگیں ویسے یہ چکن پیس جیسے نورمل ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں لیکن میں نے جب بڑے بڑے پیسز جیسے وہ کیف سی میں ہوتے تو اب کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کو میدہ ہے اس میں تھوڑا سا کر کے پھر انڈے میں ڈال کے پھر دوبار سے اس میں کرنا ہے اور اس کو مطلب ہاتھ کے ساتھ اپنے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے مطلب دبا کے اس کو لگانا ہے تاک کہ کوٹ اچھی طرح سے ہو جائے اور بہت مزے کا لگتا ہے میں آپ کو اس کی فائنل بھی لک دکھاؤ گی اور پریویس ویڈیو میں میں آپ پاسٹا کی ریسیپی بھی شیئر کی بہت سے لوگ نے کہا کہ آپ نے پاسٹا دکھا ہے نہیں ریسیپی شیئر کر دی لیکن پاسٹا دکھا ہے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے ہوئی تو وہ میرے چینل پر موجود ہے اور اور یہ ہے کہ وہ میرے سے کلپ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو میں فرائی کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا پسند کروں گی جب تک یہ فرائی ہوتا ہے میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گی آپ سے ایک قصہ کہلیں میں شیئر کرنا چاہوں گی ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے کسی نے پوچھا بابا آپ کیا کر رہے ہو فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہ جائیں تو پھر پار کروں اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے بابا مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گی فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بائے گھئے کی ذمہ داریا پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا داری رکھوں گا بنا اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے اور آج کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سین چل رہا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی اور ریکویسٹ کرنا پسند کروں گی شاید آپ کو لگے کہ یہ بڑی وہ بن رہی ہے لیکن آپ ضرور اس بات دیان دیں اللہ سے زیادہ توبہ اس تقفی کریں اللہ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرمائیں آمین اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں یہ کلپ ہے جب بارش ہو رہی تھی تو پکورے اور فرائز بن رہے تھے تب کی ہے اللہ حافظ اپنا محل رکیقا